پچھلے سال جو آپ نے گیارہ جمراتیں صورت اخلاص کا عمل کرایا گیارہ جمراتوں میں شامل ہوئے آپ نے بتایا کہ کسی بھی بیماری میں صورت اخلاص پڑھیں اللہ پاک شفاہ عطا فرماتے رات کو سوئے تو سانس کی تکلیف محسوس ہوئی اٹھ کر بیٹھیں سانس لینے میں دشواری ایک دم صورت اخلاص یاد آئی میں نے پڑھنا شروع کر دی ابھی چند دفعہ ہی پڑھی تھی ناک سے پانی نکلا اور میری سانس بحال ہو گئی اور اس دن کے بعد اب تک جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی نیت کر کے صورت اخلاص پڑھنا شروع کر دی ایک اور بات بتاؤ ایک اور ہمارے بزرگ گزرین حضر مولانا شمس الحفغانی رحمت اللہ علیہ ان کے خادم تھے حکیم عبدالغنی صاحب شاہی بازار میں بیٹھتے تھے ان کے بھائی تھی اللہ محمد جلیل سا میرے استاد تھے میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو حضر اخوانی رحمت اللہ علیہ کی بات بتائیں حرمان لگے حضر اخوانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا ایک بندہ اور کہنے لگا حضرت میرے فلان جسم کے حصے میں عیب ہے آنکھ ہے کان ہے کوئی بھی ہے وہ میرا جسم کا حصہ گناہ میں مبتلا ہے میں اس کو گناہ سے نکالنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا عامال کا حد یا اس حصے کو دے اچھا یہ بات بڑی پرانی ہے غالباً انیس سو ستاسی اٹھاسی کی ہے ستاسی اٹھاسی کی غالباً یہ بات ہے میں ان کی دکان میں بیٹھا تھا حضرت اخوانی کے دیوانے انہوں نے ان کی کتابیں کی تھوڑی سی دوائی بناتے تھے پر کوئی عشق و مستی میں سرچار ایک درویش تھے وہ بھی میں انہیں کہوں گا عبدالغنی صاحب ان کا نام تھا اچھا میں اکثر ایک عمل دیتا ہوں اور عمل کراتا ہوں اور آج سورت اخلاص کے عمل کو وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو بننا جسم کی کسی حصے کو حصے کو دیکھتا ہے کہ یہ حصہ میرا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے وہ آنکھ ہے وہ کان ہے وہ زبان ہے وہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہے اس حصے کو سورت اخلاص کا حدیہ دے بڑے لوگوں کو میں نے بتایا بڑے لوگوں کو 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 بڑے لو